لیمن کے اس پلانٹ کی عمر تقریباً دو سال ہو چکی ہے اس کے باوجود لیمن کے پلانٹ پر نہ تو ایک پھول نکلا ہے اور نہ کوئی پھل نکلا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ گرافٹیڈ پلانٹ نہیں ہے اب گرافٹیڈ پلانٹ کی کیا علامت ہے گرافٹیڈ کیسے کیا جاتا ہے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے متعلق میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس لیمن پلانٹ کے اوپر پھول پھل نکلیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اگر آپ کے پلانٹ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ اور دوست محمد سنا لیمن کے ایسے پلانٹ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس لیمن پلانٹ کی عمر تقریباً دو سال ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پودے کی ہائٹ کو یہ کم از کم چار سے پانچ فٹ انچا ہو چکا ہے اس کے باوجود اس پر دو سال میں کبھی بھی نہ لیمن نکلے اور نہ کبھی پھول نکلے لیمن کے پلانٹ پر پھولوں کا نہ نکلنا پچھلے دو سال سے اور لیمن کا نہ نکلنا ان کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ ہے کٹنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کو کہیں سے بھی کٹ نہیں کیا گیا جس پودے کی کانٹ چھانٹ نہ ہو سو فیصد کوئی بھی خات اسے نہیں لگے گی دوسرے نمبر پر لیمن کے پلانٹ کے لیے جو واترنگ ہونی چاہیے سو فیصد وہ واترنگ نہیں ہوئی تیسرے نمبر پر جو فرٹیلائز دی جا سکتی ہے لیمن پلانٹ کو نہیں دی آئیے ان تینوں سوالوں کا جواب جانتے ہیں ان کا سلوشن جانتے ہیں سب سے پہلے اپنے لیمن پلانٹ کی کٹنگ کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں کٹنگ کرنے کے لیے سال میں دو مرتبہ کا وقت رکھیں چھ مہینے سے نو مہینے کے دوران آپ نے اس طرح کٹنگ کرنی ہے کٹائی کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھیں جو تنیں خوشک ہو چکے ہیں یا انسیکٹس کے اٹیک سے متاثر ہو چکے ہیں ان کو بھی کٹ دیں کٹنے کا عمل چھے ماہ سے نو ماہ کے اندر ہونا چاہیے کانٹ چھانٹ کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پودہ بے ڈبا نہیں پھیلے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی اس کو ہم کھات دیں گے وہ کھات پھل نکالنے میں کام آئے گی نہ کہ پودے کے بڑھنے پر اب اس کا دوسرا سلوشن کیا ہے اس طریقے سے آپ نے گھڑائی کرنی ہے کیونکہ یہ زمین میں پودہ لگا ہوا ہے ہم دو سے تین انچ گہرائی میں گھڑائی کریں گے گھڑائی کرنے کے بعد تنے سے مٹی جتنی بھی آپ ہٹا سکتے ہیں ہٹائیں اب سوال پیدا ہوتا ہے لیمن کے پلانٹ کے لیے کونسی ایسی کھات دیں جس سے لیمن کے پلانٹ پر پھول بھی نکلیں اور لیمن بھی نکلیں اس کے لیے ہمیں ایک فارمولا یاد رکھنا ہے تمام ایسی کھاتیں دے سکتے ہیں جس میں سیٹرس کی کوئنٹٹیز زیادہ ہو یا این پی کے ٹین ٹین دیں کوئی بھی کمپوسٹ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ کمپوسٹ ہے اس طریقے سے تنے کے اردگیرد بٹھائیں گے اس کے اوپر مٹک دوبارہ سے اکٹھی کر دیں گے گارڈننگ کی تمام شاپس سے این پی کے ٹین ٹین پرچیز کر سکتے ہیں وہ لیمن پلانٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ مایکرو نیوٹرینٹس والی کوئی بھی خات اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میں ایمرجنسی کے طور پر یہ کام کر رہا ہوں ایک اور خات دینے والا ہوں آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی چونکہ دو سال میں اس نے نہ پھول نکالنے ہیں نہ پھل نکالا ہے اس لیے میں اسے ڈبل فرٹیلائز کر رہا ہوں ڈبل اگر فرٹیلائز کرنا ہو تو آپ نے یہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے کہ کافی فاصلے پر آپ دوسری فرٹیلائزر ڈال سکتے ہیں اب میں دوسری کھار ڈال رہا ہوں انڈوں کے چھلکوں کا پاودر آپ نے فاصلے پر اس طریقے سے ڈالنا ہے دو کام ہو چکے ہیں ایک تنوں کی چھانٹی اور دوسرا گڑائی کا عمل اور خدوں کا دینا یہ ہمارے دو کام ایک آخری کام ہم نے کرنا ہے پودے کی بہتر گروت کے لیے واترنگ کا عمل میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کم از کم یہ پانچ لٹر پانی ہے یہ پانچ لٹر پانی اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ پودا مکمل طور پر خوشک ہے جو پلانٹ کو بالکل بھی پسان نہیں ہے اس طریقے سے آپ پانی دیں گے لیمن پلانٹ کی اچھی گروت کے لیے پانی کا بہت اہم کردار ہے اگر آپ سردیوں میں پانی دے رہے ہیں کم دیں صرف اتنا دیں کہ نمی بنی رہے مٹی میں مٹی خوشک نہیں ہونی چاہیے اگر لیمن پلانٹ کو گرمیوں میں پانی دیتے ہیں تو چاہے دو سے تین دن میں آپ چیک کرتے رہیں اس طرح مٹی خوشک بالکل نہ ہونے دیں اگر یہ پلانٹ چر رہا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے یہ ریتلی مٹی ہے لیمن کا پلانٹ ریتلی مٹی میں بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے جب یہ پانی خوشک ہو جائے پھر ہم تین سے چار لٹر پانی دیں گے تاکہ اس کی سائیڈوں والی ساری سطح اچھے طریقے سے نم ہو جائے لیمن پلانٹ کے لیے تین کام کرنے کے بعد ہم نے چوتھا کام یہ کرنا ہے ایک لٹر یا ڈیڑھ لٹر پانی کی بوتل میں ایک سے ڈیڑھ چمچ مکس کریں اس طریقے سے اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں ایک لٹر پانی کے اندر مکس کرنے کے بعد لیمن کے پلانٹس کے پتوں پر اسپری کریں گے اوپر نیچے سے تاکہ یہ پودا اس لیکوٹ سے نہلایا جائے اس اسپری کا فائدہ کیا ہوگا جو نیوٹرینٹس مٹی سے پودا حاصل نہیں کر پا رہا وہ اس اسپری کی وجہ سے ٹہنیوں اور پتوں کے ذریعے بھی نیوٹرینٹس حاصل کرے گا سو فیصد پھول اور پھل نکالنے میں کامیاب ہوگا اگر آپ کے پلانٹ کے ساتھ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے تو آپ یہ تین ٹیپس اپلائی کر سکتے ہیں اپنے لیمن پلانٹ پر اس کے بعد آپ پندرہ سے بیس دن کے بعد دیکھیں گے پھول اور پھل نکلنے کا عمل شروع ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو من چیئنا نکلنے اگر چیئنا ہے ملتے ہیں کسی کو فقا بیدیو